ہلو فرینڈس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خر و خیریت سے رہیں کوئی بھی کم پریشانی برا وقت آپ تک نہ بہن سکے آمین سم آمین تو جی فرینڈس یہ ویلوگ ہے کل کا جب میں دھولکی بجا رہی تھی اور لائیو آئی تھی آپ سب کے ساتھ پہلے میں نے سوچا کہ فیملی تو جی فیملی کو جو ہے دھولکی میں شامل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ روک بھی میرے ساتھ گنگنائیں آپ سب انجوائے کریں آپ سب مجھے بتائیں کہ یہ نہیں یہ والا گانا گاتے ہیں یہ نہیں یہ والا ٹپا گاتے ہیں لیکن کل مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ ہماری فیملی میں تو لگتا ہے لڑکیاں بہت زیادہ تھیں کیونکہ ہم نے جتنے بھی گانے گائے وہ لڑکیوں کے تھے ہمیں لڑکے کی سائٹ کا گانا کوئی بھی نہیں آتا تھا اور گانے والی بھی صرف میں ہی تھی میری بہن کو بھی اتنے گانے نہیں آتے میری کزنس کو بھی نہیں آ رہے تھے اور صرف میں ہی گا رہی تھی دھولکی بج رہی تھی تالیاں بج رہی تھی چمچ دوڑ دو سے تھپ تھپ ہو رہا تھا اور صرف میں ہی اپنا گلہ پھار پھار کے گا رہی تھی اور جو ہے میرا گلہ بھی کافی زیادہ ہو گیا خراب تو جی یہاں پہ کل میں نے بنائی تھی بریانی اور سب نے بولا تھا کہ جی آج تو ہم بریانی ہی کھائیں گے وہ بھی تمہارے ہاتھ کی اور تین چار مہینے بعد جو ہے میں زیادہ کانٹیٹی میں جو ہے میں نے رائس بنائے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ مجھ آتت ہو گئی ہے پھر سے کم کھانا بنانے کی لیکن الحمدللہ شکر اللہ پاک کا بہت مزے کی بریانی بنی تھی اور شکل سے بھی مزے کی لگ رہی ہے تو جی کس کس کو کھانی ہے جلدی سے کمنٹ باکس میں بتائیں اور یہاں بے جی اب ہم کھانے لگے ہیں کھانا اور کھانے کے بعد ہم نے بجائی تھی دھولکی اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا ہم نے جسٹ ایک گھنٹہ ہی بجائی تھی اتنی زیادہ بج بھی نہیں سکتی تھی اور مجھے تو دھولکی بلکل بھی نہیں آتی بجانی لیکن پھر بھی بھائی کی شادی ہو بھائی کا نکاح ہو یا بہن کی شادی ہو تب دھولکی بجانی آئے یا نہ آئے بجانی چاہیے تو بس جی یہاں پہ کھانا کھانے کے بعد جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں نکاح کی چنی یہ ہے جی نکاح کی چنی اور یہ جو چنی ہے یہ ہم نے نیون نہیں لی ہے یہ تیس سال پرانی چنی ہے جو کہ میری دادی میری ماما کے لیے لے کر گئی تھی انہوں نے میری ماما کے سر پہ نکاح کے ٹائم پہ ڈالی تھی تو میرے بھائی نے یہی کہا کہ ماما جو رسم چلتی آ رہی ہے کہ آپ کی ساس نے یعنی کہ ہماری دادی نے جو آپ کو چنی دی تھی وہی چنی جو ہے آپ مجھے دیں گی میری ہونے والی میسس کو دیں گی تو لہٰذا اب یہی چنی لے کر جائیں گی اور جو یہ چنی ہے اس کا جو سٹف ہے یہ ہے اورگینزا اورگینزا سٹف آج کل بہت زیادہ ان ہوا ہے اور یہ چنی جو ہے بہت خوبصورہ تھا بہت زیادہ تو ماما نے جو ہے یہ اپنی شادی کے جو ماما کے کپڑے تھے میری ماما کے آج بھی ویسے کہ ویسے نیو برینڈ ہے ماما نے اس میں سے نکالی ماما نے ڈرائی کلین کروائی اور ماما نے سٹیم پریس کروائے کے اس کو پیکٹ میں ڈالا اور ہماری فیملی میں جو ہے ہم پنجابیوں میں ایک رواج ہوتا ہے کہ ساس جو ہے وہ اپنی نکاح کی چنی جو ہے اپنی بڑی بہو کو جو ہے دیتی ہے بزار سے بھی ہم لے سکتے تھے وہ جیسے قبول ہے ولی نکاح مبارک اور اس کے علاوہ محسن کی دلہن تو میرے بھائی کو یہ والا ٹرینڈ جو ہے بہت زیادہ اوور لگتا ہے اور اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے مجھے وہ کام پسند ہے جو ذرا ہٹ کرو تو اس لیے جی ہم نے یہ چنی نکال لی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے چنی تھی تو بزجے یہاں پہ ہم نے جانا تھا شام سات آٹھ بجے سیلون لیکن ہوا کچھ یوں کہ جو سیلون والی آپی ہیں میری وہ گئی تھی شادی پہ ان کی بھی فیملی میں شادی تھی ان کے بھانجے کی شادی تھی اس لیے انہوں نے بولا کہ میں لیٹ آؤں گی بارہ ایک بج کی آتھ ہونے اور ان کی میربانی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پاس کل کا ہی ٹائم تھا جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں یہی تھا کہ ہم نے جو بھی کام ہے ہم نے آج ہی کروانے ہیں تو یہاں پہ جی ہم لوگ رات دیر بجے جو ہیں سیلون آئے ہیں لائٹس آف تھیں اور ان کی جو رہائچ ہے وہ اوپر والے پورشن میں ہیں نیچے پڑا جتنا پورشن ہے سارا انہوں نے سیلون بنایا ہے جس میں برائیڈل روم ہے فیشل روم ہے کومن روم ہے اور کٹنگ روم ہے تو ویکسنگ روم ہے تو جی اس لیے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے میں نے کوئی بھی اپنا کام کروانا ہو میں سیلون ہی آتی ہوں تو دیکھ لے جی مجھے کس طرح انہوں نے وی آئی پی کسٹمر کی طرح جو ہے گائیڈ کیا اور انہوں نے مجھے اتنا پروٹوکل دیا کہ میں رات دیر بجے بھی گئی تو جی بس یہاں پہ سٹاف ان کا کوئی بھی نہیں تھا صرف میری جو آنر ہیں وہ ہی تھی اور اب وہ آ کے کریں گے جی میری بہن کی کٹنگ میری بہن نے کروانا تھا اپنا ہیئر کٹ اور ملیہ کا بھی ہیئر کٹ ہونا تھا اور میں نے جو اپنا ہیئر کٹ ہے وہ کروایا تھا تین مہینے پہلے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے تو میں اپنی ویسے بھی لک چینج کرتی رہتی ہوں میری عادت ہے اور کافی ٹائم سے میں نے اپنی لک چینج نہیں کی تھی اور یہاں پہ میری بہن کے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بال دیکھیں کتنے ہیلدی اور لمبے بال ہیں جو کہ اس نے ایک ایک ہاتھ جتنے جو ہیں کٹ کروالی ہے تو براہ حوصلہ میری بہن کا لیکن الحمدللہ ہمیں نانیال سے ددیال سے یہ چیز ملی ہے ہمارے جو سرکے بال ہیں ان کی گروتھ جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے میری پپیوں کی بھی ایسی ہے میری ماسیوں کی بھی ایسی ہے اس لئے ہمیں جو ہے دونوں طرف سے یہ چیز ملی ہے کہ ہمارے بال بہت ہیلدی ہوتے ہیں ما شاء اللہ سے تو یہاں پہ جو میری بہن نے بال کٹ کروا دیا کہہ رہی تھی تھوڑے بال ڈیمیج ہو رہے ہیں اس لئے میں کٹ کروا دیتی ہوں اور ملیہا جو ہے یہاں پہ تھوڑی مستی کر رہی تھی اور بچوں کے ساتھ سیلون جانا بہت مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ تو ممہ نے کہا ملیہا کو چلو آؤ جلدی سے میں تمہارے سر میں جو ہے برش کر دیتی ہوں پھر تمہاری باری ہے کٹنگ کی اور وہ کہہ رہی تھی کہ نو مجھے کوئی ٹچ پی نہ کریں مجھے اپنی کٹنگ نہیں کروانی تو جو میری پالور ولی آپ بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں آپ کو پرنسیس بناوں گی میجک کروں گی تبھی جو ہے ملیہا آرام سے بیٹھ گئی تھا اور پھر کٹنگ کروانے لگی تھا ان کے ساتھ تو بس جی آج خیر سے ہم بدھ ہے آج بدھ ہے اور آج ہم لوگ جو ہیں خیر سے نکلیں گے ہیدر آباد کے لئے بہت سے لوگوں کا ایک ہی سوال تھا کہ جی نکاح کی ڈیٹ کب ہے نکاح ہے کب تو جی خیر سے جو نکاح ہے وہ ہے اکیس نومبر اور اکیس نومبر کو جو ہے جی خیر سے نکاح ہے اور آج ہے جی میرے بھائی کی بردے تو جی میری بھائی کو میری کہہ رہی ہوں میرے بھائی کو جو ہے آپ سب کر دیں ویش اللہ پاک جو ہے تمام خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اس کو اللہ پاک اس کا نصیب بہت اچھا کرے آنے والی لڑکی جو ہے ہمارے گھر میں اس کا نصیب بہت اچھا کریں دونوں کی جوری جو ہے ہمیشہ سلامت رہے آمین سم آمین اور میرا بھائی جو ہے مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ جی بات سنو میری بردے ہے تو تم سب مجھے گفٹ کیا دے رہے ہو تو میں نے اس کو یہی بولا کہ ہم نے تمہیں اتنی پیاری لڑکی جو ہے گفٹ کرنا لگے ہیں تو ایسا گفٹ جو ہے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے بردے پہ سپیچلی جو کہ ہم تمہیں دینے لگے ہیں تو بس یہ بات سنو کے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پہ ایک سمائل آ جاتی ہے لالی آ جاتی ہے اس کے فیس پہ تو بس جی اللہ پاک نظر پت سے بچائے میں یہی بولوں گی اور بہت سے لوگ جو ہیں مجھے میسیجز کر رہے ہیں ڈی ایم آرے انسٹاگرام کے اوپر کہ ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے نصیب اچھے کرے تو جی آپ سب کے لئے دل سے دعا ہے جو بہن بیٹیاں بچے بچیاں بھائی بہن جتنے بھی کوارے ہیں اللہ پاک اسی سال کے انڈ تک ان کا اچھے سے اچھا رشتہ آ جائے اور جو ان کے جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ ہو آمین سم آمین تو جی بس یہاں بے جی ملیہا کی کٹنگ چل رہی ہے ملیہا بہت زیادہ تنگ کرتی ہے کٹنگ کرواتے ہوئے حد سے زیادہ تنگ کرتی ہے اور میرا کام ابھی بھی سالون کا جو ہے رہتا ہے جیسے کہ مجھے پلکنگ کروانی ہے میرا ابھی بھی نہیں ہوا سٹیل مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں لوگوں کی تیاریاں کرواری ہوں گھر والوں کی سب کی میں ہی کر رہی ہوں میں اپنی تیاری جو ہے نہیں کر پاری ٹھیک سے تو ابھی آج کا ویلوگ جو ہے اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے مجھے بہت زیادہ کام ہے سب سے پہلے مجھے آرڈر ملا ہوئے چائے آ کر بناو تو جی چائے بنانی ہے اور یہی پہ ہوتا ہے جی آج کا ویلوگ بھی ہتم اور آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور جس نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو میریں گے بہت اچھے اچھے ویلوگ اور میرے ساتھ رہیے گا اور اپنی دعاو میں یاد رکھیے گا تو اللہ حافظ